ساؤتھ اپریگا میں ارشدیپ نے سیریز جتائی ٹیم انڈیا میں محمد سیراج کی ٹینسن بڑھائی جی ہاں ساؤتھ اپریگا میں ٹیم انڈیا نے ونڈے سیریز جیت کر اتیاس تو رچائی ہے لیکن انہیں سیریز کے دوران ٹیم انڈیا کے وہ یوہ چیرے جنہیں اس سیریز سے پہلے ٹیم میں اپنی جگہ کے لیے بھی سنگرش کرنا پڑ رہا تھا انہوں نے اس سیریز میں اتیاس رچ دیا اور ایسے اتیاس رچنے والے کی لڑی ہیں ارشدیپ سنگھ جنہوں نے اب تک کچھ ہی مہینوں پہلے تک ونڈے کرکٹ میں ورلڈ کرکٹ کے نمبر ایک گیندباز رہے محمد سیراج کے لیے چنوٹی کھڑی کر دی ہے ان کی ٹینسن بڑھا دی ہے تو کیا آپ ٹیم انڈیا سے محمد سیراج کا پتہ ساپ کرنے والے ارشدیپ سنگھ اکھر کیوں ارشدیپ کو محمد سیراج کے لیے اب خطرہ نمبر ون مانا جا رہا ہے جاننے کے لیے دیکھیں ہماری یہ ریفورٹ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ونڈے سیریز میں پلئر اوپ دا سیریز رہے ارشدیپ سنگھ نے ٹیم انڈیا کے میاں بھائی یعنی محمد سیراج کے لیے خطرے کی گھنٹی وجہ دیئے جہاں سیریز میں ٹیم انڈیا کے لیے ارشدیپ بڑے چیمپین گیندباج بن کر سامنے آئے وہیں اب سیلیکٹرز کے سامنے بھی یہ سوال کڑا ہو جائے گا کہ صرف کچھ مہینوں پہلے تک آئیسیس رنگنگ میں دنیا کے نمبر ایک تیج گیندباج محمد سیراج کوب ونڈے ٹیم سے باہر کیسے کیا جائے دراصل ارشدیپ سنگھ کے لیے ساؤتھ افریقہ سیریز ایتیاسی گھ رہی جا ارشدیپ نے میرے اس تین میچوں میں دس وکڑ چٹکانے کے علاوہ پلیئر آف دا سریز کا کتاب اپنے نام کر لیا ہے اسی کے ساتھ ارشدیپ نے کئی ریکورڈ کو بھی اپنے نام کیا ہے انہی ریکورڈ میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف اپ ارشدیپ کے ریکورڈ آگڑے ان کی اس اپلبدی کی تصدیق کرتے ہیں ارشدیپ نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف پہلے بندے میں صرف سیتیس رن دے کر پانچ پانچ وکڑ چٹکا ہے یہ پردسن کسی بھی بھارتی تیج گیندواز دوارہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف بیسٹ بولنگ فگر ہے جسا کرتے ہوئے انہوں نے انیس سو چیان میں میں پور بھارتی تیج گیندواز وینگٹیس پرساد کے ریکورڈ کو توڑ دیا یہاں خاص بات یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے علاوہ پوڈی آئی کی ٹوپ بھارتی پرپورمنس کو دیکھا جائے تو اس میں دو دو بار ارشدیپ کا نام ہی آتا ہے وہی بات کرے ارشدیپ کی سیریز کی دوسری بڑی اپلپ دی کی تو اب ارشدیپ ساؤتھ افریقہ کے خلاف بندے سیریز میں دو بار چار چار وگٹ اور لینے والے پارتی تیج گیندواز بن گئے ہیں اس لیسٹ میں بھی ارشدیپ پہلے جگہ بنانے والے صرف پارتی سپن گیندواز ہی رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کے خلاف بندے سیریز میں دو یا دو سے زیادہ بار فور وگٹ ہول لینے والے بارتی کھلاڑی کی بات کرتو لیسٹ میں پہلے نمبر پر تین بار فور وگٹ ہول لینے والے یوزو اندر چیہل ہے اور قضی بیادہ بھے ہوئی اس کے بعد دوسرے نمبر پر سلین جوشی اور انیم کنبلے ہیں اب ارشدیپ سنگھ کا نام بھی ہے اس کے لاؤ ساؤتھ افریقہ کے خلاف بائی لیٹرل سیریز میں کسی میمان ٹیم کے تیج گیندواز کے روپ میں بھی ارشدیپ پہ ساتھ کرنے والے صرف دوسرے اور پہلے بارتی گیندواز بن گئے ہیں ارشدیپ سنگھ نے پہلے ہی اپ لپ دی سید پوشٹیلیا کے ہی پور دکش گیندواز بریٹلی کے نام تھی بریٹلی نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف دوزار ایک دوزار دو سیریز میں دو بار چار یا اس سے زیادہ وگٹ چٹکائے تھے وہی اب ارشدیپ سنگھ نے دوزار تیج چوئیس سیریز میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف دو موقع پر چار یا اس سے زیادہ وگٹ چٹکا لیے ہیں آپ کو بتا دے کہ ٹیم انڈیا بھائے ہاتھ کے تیج گیندواز کو لے کر خاصا پریشان رہی ہے جہیر کانور ارشدیس نیرہ کے دور کے بعد بارت پر اچھا بھائے ہاتھ کا تیج گیندواز نہیں مل پایا ہے دوزار بائس میں نیو جیلن کے خلاف ہوئے اپنے ونڈے ڈیبیو کا دونا ارشدیپ سنگھ نے اپنی فریج کے شروع چیت تین میچوں میں کوئی بھی ویڈیٹ دینے میں ناکام رہے تھے جن کے بعد ونڈے کی رکٹ میں انہیں اگلا اگلا مقابلہ کھیلنے کے لیے مہینوں کا انتظار کرنا پڑا لیکن ساؤت اپریقہ دورے پر کھیلے تین مقابلوں میں ارشدیپ نے اب دس دس وکیٹ چٹکا دیئے ہیں وہی دوسری اور محمد سیراج کی حالیہ فوم سنگرشت انہیں دیکھ رہی ہے بلڈ کب دوزار تیج میں بھی محمد سیراج اپنی گیندوں کو لے کر سنگرش کرتے ہوئے نظر آئے تھے کل ملا کر جہاں پر ارشدیپ کی یہ فوم تیم انڈیا کے لیے گوڈ نیوز دکھائی دے رہی ہے تو وہی آوٹ آف فوم میاں بھائی یعنی محمد سیراج کیلئے ارشدیپ کا یہ فردس انٹینشن کھڑی کر سکتا ہے ویڈیو کو لارش تک دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دنیا آج ویڈیو کا پسند آئے تو ہوئی ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پیس بوک پر دیکھ رہے تو ہمارے پیس بوک بولو کھانے پر کوئی نہ بھولے دیکھنے